گناہوں کے ذریعے نجات کا راستہ گناہوں میں سر تاپا غرق ہو جاؤ تاکہ گناہ ہار مان جائے اس کے بعد جنت تمہارے قدموں میں ہوگی اس کی کرامات کے چرچے گلی کوچوں سے اٹھ کر زار کے محل تک جا پہنچے تھے شاہی خاندہ کی نوجوان لڑکیاں کنیزیں خادمائیں ایک ایک کر کے اس مقدس شیطان کی حوث کا نشانہ بنتی رہیں مددہ عورتیں اس کے میلے لباس کو چومتی گندے ہاتھوں کو بوسا دیتی کھانے میں لتھڑی انگلیاں چاٹنے کے لیے آپس میں لڑ پڑتی راسپتین کی نوچی ہوئی ہڈیاں تک خود چوسنے کے لیے مرنے مرانے پر تیار ہو جاتی روس کا شاہی دربار سمٹ کر اس مقدس شیطان کی مٹھی میں آ گیا ویل سی پوڈکاست ویڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے راسپتین اس شخص کا نام آپ نے شاہد سنا ہو ستر کی دہائی کے ایک مشہور امریکن بینڈ پونی ایم نے اس پر ایک گانا بھی بنایا تھا آج آپ کو راسپتین کی زندگی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں راسپتین کا اصل نام گرگری یوفیمیوچ راسپتین تھا والدین اسے پیار سے گریشہ کہہ کر پکارا کرتے تھے وہ 21 جنوری 1879 میں روس کے علاقے سائیبیریا کے ایک گاؤں پوکروسکوئی میں پیدا ہوا راسپتین کے باپ کا نام یافم اینڈرویچ اور ماں کا نام آنا ایگوزونا پرشکوہ تھا راسپتین بچپن سے ہی بدتمیز اور شرارتی تھا لڑک پر میں آیا تو اس کی شرارتیں آوارگی اور بدتمیزی سے بد اخلاقی میں بھی پدل گئیں وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا رات کو شراب پیتا جوا کھیلتا اور لڑکیوں کا پیچھا کرتا ان دنوں میں اس کے گاؤں پوکروسکی میں ایک میلہ منعکت ہوا کرتا تھا اسی میلے میں کالی آنکھوں والی گوری لڑکی پریسکوہ فیڈرونہ سے راسپتین کی ملاقات ہوئی راسپتین اس پر جی جان سے فدا ہو گیا اور اس سے شادی کر لی ان دونوں کے ہاں تین بچوں کی ملادت ہوئی جن میں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں تھی روٹی روزی کے لیے راسپتین اپنے باپ کی طرح گھوڑا گاڑی پر مسافروں سامان اور ڈاک لے کر دودھراز علاقوں میں جاتا اس کے ساتھ اکثر سیاہ اور مذہبی مبلغ بھی سفر کیا کرتے جن سے وہ خدا اور کلیسہ کے موضوع پر ایسے دلائل کے ساتھ بحث کرتا کہ بڑے بڑے عالم موت تکتے رہ جاتے ان میں سے اکثر اس کے مذہبی شعور کو تسلیم کرتے ہوئے اسے کسی درسگاہ میں داخلہ لینے کا مشورہ دیتے انہی مشوروں کے زیرے اثر آخر اٹھائیس سال کے عمر میں ایک دن راسپتین گھر سے نکل پڑا وہ عیسائیوں کے خلائستی فرقے کی خانکہ میں ٹھہرا اور یہیں اس نے لکھنا پڑنا سیکھا اس خانکہ کے پیروکاروں کا عقیدہ تھا کہ انسان کتنا ہی گنے گار کیوں نہ ہو جائے خلائستی فرقے کے مخصوص ذابطوں کو اپنانے سے دنیا ہی میں جنت پا لیتا ہے اس فرقے کے پیروکاروں کے خفیہ مسکن جھومپڑیوں کی شکل کے ہوتے تھے ہر ہفتے کی شام کو مرد و زن ان عبادت گاہوں میں جمع ہوتے مرد دائیں جانب اور عورتیں بائی جانب بیٹھتی پھر ان میں سے ایک افضل ترین مرد اور ایک افضل ترین عورت کا انتخاب کیا جاتا حاضرین انہیں مسیح اور مریم کماری کا درجہ دیتے محفل کی ابتدا مذہبی گانے سے ہوتی اس دوران تمام شرقہ اپنے کپڑے اتار کر صرف ایک چادر سے جسم کو ڈھاپ لیتے جھومپڑے کے وسط میں ایک میز موجود ہوتی جس پر بارہ عدد مومبتیاں جلائی جاتی جن کے گرد نیم برہنہ مرد و زن والہانہ رکس کرتے رفتہ رفتہ رکس میں اس قدر تیزی اور شدت پیدا ہوتی کہ ان کے پسینے سے فرش گیلا ہو جاتا وجد کے عالم میں وہ ہر چیز کو گھومتا ہوا محسوس کرتے ان کے نزدیک یہی وہ وقت ہوتا جب خداوند ان کے درمیان آ کر گناہوں کی بخشش کا اعلان کرتا تھا سب کے اثار نمودار ہوتے ہی وہ مکمل طور پر برہنہ ہو جاتے رکس جاری رہتا انسان کی وحشت کا رکس اور اسی رکس کو وہ نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں کچھ دیر بعد وہ امبتیاں بجھا دی جاتی اب تمام رکس کرنے والے عمر اور رشتے کی قید سے بے نیاز ایک دوسرے سے جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں ان کا خیال تھا کہ مدہوشی کے دوران قائم کیے جانے والا یہ جسمانی تعلق اور اس حالت میں جب ان کا شعور اور قوت ارادی ختم ہوتی ہے تو غیر مرئی مقدس روح کا اثر ان تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے راسفٹین کا ایمان تھا کہ گناہ کے ذریعے انسان نئی زندگی حاصل کر سکتا ہے انہی دنوں میں ایک راہب نے اسے ترکے دنیا کا درس دیا اس کے بعد کئی برس تک ہاتھ میں کشکول لیے اور گلے میں ایک تھیلہ لٹکائے گاؤں گاؤں گھومتا رہا اس وقت کے روس میں ایسے درویشوں کی خوب آؤ بھگت ہوا کرتی تھی ہر گھر میں ایک تیخانہ بنا ہوتا تھا جسے کسی درویش کی متوقع آمد کے پیش نظر سادگی سے آراستہ رکھا جاتا تھا راسپوٹین کے گھر میں بھی ایسا ہی ایک تیخانہ تھا ایک دن پھرتا پھراتا وہ اپنے ہی گاؤں واپس جا پہنچا اہل خانہ اسے دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ اب وہ پرانا راسپوٹین نہیں ہے بلکہ بدل چکا ہے اس کے بچے جو بچپن سے لڑکپن میں داخل ہو رہے تھے ان سے بھی اسے کوئی سروکار نہ تھا سارا دن وہ گاؤں کے لوگوں کو اپنے نظریات کی تبلیغ کرتا چرچ میں عبادت کرتا رات کو گھر آ کر تیخانے میں جا کر پھر سے عبادت کرتا اور گڑ گڑا کر رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا اور گھٹنوں کے بل جھک کر رب سے رحم کی دعا مانگتا دیکھتے ہی دیکھتے راسپوٹین کی شہرت گرد و نواہ میں تیزی سے پھیلنے لگی دور دراز سے لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے اپنی مرادیں مانگتے اس صورتحال دیکھ کر بقامی گرجے کے پادری فادر پیٹر نے حکومت کو ریپورٹ بھیجی جس میں راسپوٹین کو خلائستی فرقے کا پیروکار اور عیسائیت دشمن قرار دیا گیا حکومت نے ان الزامات کی تحقیقات کا نتیجہ الٹا نکالا لوگ پہلے سے بڑھ کر عقیدت کا اظہار کرنے لگے اور اسے فادر گریگری کہہ کر مخاطب کرنے لگے پھر راسپوٹین نے اپنے گھر کے تیخانے میں چلا کاٹا اور جب تیر ہفتوں بعد وہ تیخانے سے ناروں کے شور میں برامد ہوا تو لوگوں کے ایک حجوم کو اپنا پہلا خطبہ دیا لوگوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ میں تمہیں جو مسررت بخش پیغام دینا چاہتا ہوں وہ ہے گناہوں کے ذریعے نجات کا راستہ گناہوں میں سر تاپا غرق ہو جاؤں تاکہ گناہ ہار مان جائے اس کے بعد جنت تمہارے قدموں میں ہوگی اس تقریر کو ختم کر کے وہ گھر جانے کی بجائے ایک نئے سفر پر نکل کھڑا ہوا 1905 کے آس پاس جب سینٹ پیٹرز وگ پہنچا تو وہاں اس کی شہرت اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی اور کچھ ہی دنوں میں وہ علوم الہیہ کی اکیڈمی میں مسئلہ تسلیس پر طلبہ کے دقیق اور پیچیدہ سوالات کے جواب دے رہا تھا اکیڈمی کا ڈائریکٹر فیونان اس کے اسلوب اور طرز بیان سے بے حد متاثر ہوا اس نے راسپوٹین کو لارڈ بشپ مورگن سے ملوایا مورگن اسے ایلورڈ کے پاس لے گیا ایلورڈ کی کوششوں سے راسپوٹین روس کی طاقتور ترین جماعت ٹرو رشین پارٹی کا مرقضی رکن بنا اور اس طرح قومی سیاست کے افق پر نمودار ہوا آہستہ آہستہ راسپوٹین کی ماورائی طاقتوں روحانی کرشموں اور ولایت کے قصے روس بھر میں مقبول ہو گئے اس کی کرامات کے چرچے گلی کوچوں سے اٹھ کر زار کے محل تک جا پہنچے تھے اتفاق سے ان دنوں زار روس نکولس دوئم اور ان کی اہلیا زارینہ الیکزینڈرا جو کہ ایک جرمن شہزادی تھی اپنے بیٹے ولی اہد شہزادہ الیکسی کی بیماری سے پریشان تھے چار لڑکیوں کے بعد پیدا ہونے والا ولی اہد ہموفیلیا جیسی بیماری کا شکار تھا انہی دنوں اسے چوٹ لگی اور وہ اس قدر لاچار ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے امید چھوڑ دی ایک روز ایک دوست نے زارینہ سے ایک پیر کامل کا تذکرہ کیا زارینہ نے اپنے شوہر زار نکولس دوئم کی اجازت سے اسے شاہی محل بلایا راسپوٹین نے آتے ہی شاہی آداب بالائے تاک رکھتے ہوئے زار اور زارینہ کو گلے لگایا انہیں ایک ایک بوسا دیا اور ولی اہد پر جھک گیا گھبراو مت بلکل تندرست ہو جاؤ گے ولی اہد الیکسی نے اجنبی کی آواز سنی تو فوراں ہوش میں آ گیا اور مسکرانے لگا یہ پہلی کرامت تھی راسپوٹین نے اس کے جسم پر ہالے ہالے ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو درد غائب ہو گیا یہ دوسری کرامت تھی راسپوٹین نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا مجھ سے باتیں کرو یہ تیسری کرامت تھی راسپوٹین کی کرامت سے زار کافی متاثر ہوئے زارینہ نے تو فرت عقیدت سے اس کا ہاتھ چونگ لیا راسپوٹین بولا میری دعاوں کی طاقت پر یقین رکھو تمہارا بچہ زندہ رہے گا اس طرح راسپوٹین کا محل میں آنا جانا شروع ہو گیا کچھ ہرسے میں پورا شاہی خاندان اس کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا شہنشاہ کی لڑکیاں اسے اپنا رازدار دوست سمجھتی تھی وہ زار اور زارینہ سے سخت لہجے میں بات کرتا تھا آدھی رات کو شہزادیوں کی خوابگاہوں میں چلا جاتا ان سے باتیں کرتا اور انہیں سہلاتا جو خادمہ شکایت کرتی زارینہ اسے محل سے نکال باہر کرتی حالت یہ تھی کہ راسپوٹین زار اور زارینہ کی نجی کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا اور عداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر انہیں مخاطب کرتا اس کے باوجود زارینہ اس کے کپڑے خود سیتی اور کھانے کا لکمہ توڑ توڑ کر اس کے موں میں خود ڈالتی کیونکہ وہ اس کے بلی اہد بیٹے کا مسیحہ تھا شاہی خاندہ کی نوجوان لڑکیاں کنیزیں خادمائیں ایک ایک کر کے اس مقدس شیطان کی حوص کا نشانہ بنتی رہی چند ہی مہینوں میں راسپوٹین کی بیرہ روی کی قصے سینٹ پیٹرزبرگ کے ہر فرد کی زبان پر تھے چہزادی تاتانیا اور زارینہ الیکزینڈرا کا تو خاص طور پر نام لیا جانے لگا تھا بات بڑھی تو روس کی خفیہ پولیس حرکت میں آگئی آخر کارزار نے شاہی محل میں راسپوٹین کا داخلہ بند کر دیا لیکن زارینہ الیکزینڈرا پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اس نے اپنی ایک سہیلی کے محل میں مسیحہ سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دیں جہاں راسپوٹین کی دیگر مددہ خواتین کا ہر وقت جمگھٹا رہتا تھا ان میں جرنیلوں اور وزراء کی بیگمات بھی تھی شہزادیاں اور عدکار آئیں بھی مددہ عورتیں اس کے میلے لباس کو چومتیں گندے ہاتھوں کو بوسا دیتیں کھانے میں لتھڑی انگلیاں چاٹنے کے لیے آپس میں لڑ پڑتیں راسپوٹین کی نوچی ہوئی ہڈیاں تک خود چوسنے کے لیے مرنے مرانے پر تیار ہو جاتی راسپوٹین جس کا چاہتا انتخاب کر لیتا ان کی مرضی سے یا پھر زبردستی اب اس نے زارینہ کے ذریعے ریاستی اور سیاستی فیصلوں میں مداخلت شروع کر دی اس کی سفارش پر وزیر مقرر ہوتے اور اس کی سفارش پر عوضے بٹنے لگے حتیٰ کہ اس نے ایک دن ایک انپڑ شخص کو پادری مقرر کر دیا اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے انیس سو یارہ میں ٹرو ریشن پارٹی نے اس کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا دوما یعنی پارلیمنٹ میں عراقین تقریریں کرنے لگے کہ زار کے ہر فیصلے کے پیچھے راسپوٹین ہے اور روس پر زار نہیں درحقیقت راسپوٹین حکومت کر رہا ہے مخالفت بڑھی تو راسپوٹین نے اپنا کاسا اور تھیلہ اٹھایا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے یوروشلم کا رخ کر لیا مقامات مقدسہ سے واپسی پر راسپوٹین مزید طاقتور بن کر اُبھرا روس کا شاہی دربار سمٹ کر اس مقدس شیطان کی مٹھی میں آ گیا راسپوٹین کی درندگی سے کوئی شہزادی محفوظ تھی نہ کوئی عام خاتون حتیٰ کہ اپنی حوث پوری کرنے کے لیے وہ اکثر طوافوں کے پاس بھی جایا کرتا تھا وزیراعظم قدسوف نے راسپوٹین کی سرگرمیوں کے بارے میں خفیہ اداروں سے ایک رپورٹ منگوائی جس میں اس کی کارستانیوں کا سارا احوال درج تھا اس رپورٹ کی بنیاد پر زار کو نہ چاہتے ہوئے بھی راسپوٹین کو اپنے آبائی گاؤں چلے جانے کا حکم دینا پڑا راسپوٹین کو شاہی فرمان تسلیم کرنا پڑا لیکن جاتے جاتے وہ زار کو خبردار کر گیا کہ تم بدخواہوں کے بہکاوے میں آگئے ہو اگر تم نے میری باتوں پر کان نہ دھرا تو نہ صرف ولی اہد کو گھوا بیٹھو گے بلکہ چھ ماہ کے اندر اندر تخت سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے راسپوٹین کے جانے کے بعد زار اپنے آئلے خانہ کے ساتھ پولنڈ سیرو تفریح کے لیے گیا ولی اہد الیکسی ایک جھیل میں کشتی کی سیر کرنے کے بعد کنارے میں اتر رہا تھا کہ پاؤں فسلنے سے گر پڑا جس کی وجہ سے اس کی ریڑ کی ہڈی شدید متاثر ہوئی اب ولی اہد کا بچنا محال نظر آ رہا تھا سارے ملک میں دعائیں شروع ہو گئیں ضعیف العتقاد زارینہ نے خفیہ طور پر راسپوٹین کو تار بھیجا جوابی تار فوراں آ گیا جب راسپوٹین کا جوابی تار ولی اہد کو دکھایا گیا تو اس کا بخار اتر گیا درد غائب ہو گیا اور وہ پہلے جیسا تندرست ہو گیا اس غیر معمولی واقعے سے زار اس قدر متاثر ہوا کہ راسپوٹین کو سچا ولی سمجھنے لگا تمام تر مخالفوں کے باوجود اس نے راسپوٹین کو واپس بلائے لیا اب صورتحال یوں تھی کہ راسپوٹین کی مٹھی میں ایک طرف روس کی عظیم سلطنت تھی تو دوسری طرف شیطانیت کے تمام دھندے اپنی تمام تر خباستوں کے باوجود راسپوٹین جنگ سے نفرت کرتا تھا اس نے 1912 میں زار کو جنگ بلقان میں شرکت سے باز رکھا اس نے پوری کوشش کی کہ زار کو پہلی جنگ عظیم میں شرکت سے روکے انہی دنوں ایک عورت نے راسپوٹین پر خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا مگر وہ بچ گیا راسپوٹین کے بنا کرنے کے باوجود زار پہلی جنگ عظیم میں الہج چکا تھا اور ہر محاذ پر شکست کھا رہا تھا جس وجہ سے عوام اس کے مخالف ہو گئے تھے اس دوران راسپوٹین کے مخالفین بھی اسے منظر سے ہٹانے کے لیے سرگرم ہو گئے پولیس چیف بلتیسکی اور وزیر داخلہ خستوف کو راسپوٹین سے اختلافات کے باعث عوضوں سے ہاتھ دھونا پڑے ٹرو ریشن پارٹی نے اس مکار شخص پر حملہ کرایا مگر گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی وہ محفوظ رہا اس کے بعد ہرموگن اور فادر فیونر نے اس پر دو دفعہ ناکام حملے کروائے نتیجے میں دونوں کو جلا وطن ہونا پڑا یہی دو لوگ تھے جنہیں سیڑی بنا کر راسپوٹین شاہی محل تک پہنچا تھا اگرچہ راسپوٹین پر قاتلانہ حملے ناکام رہے لیکن دشمنوں کا گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا اور یہ گھیرہ اس وقت مزید تنگ ہو گیا جب راسپوٹین نے کھلے آم اس عمر کی وقالت شروع کر دی کہ روس کو جرمنی کے ساتھ گفت و شنید کر کے جنگ ختم کر دینی چاہیے اس وقت روسی فوج پی در پی شکست سے دو چار ہو رہی تھی اور ملک میں مہنگائی اور بیروزگاری کی شرع انتہائی بلند تھی روسی اشرافیہ سمجھتی تھی کہ جرمنی سے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دراصل زارینہ الیکزانڈرا کا ہے کیونکہ وہ جرمن شہزادی ہے لہٰذا وہ اپنے مہکے اور سسرال میں لڑائی نہیں چاہتی راسپوٹین کی جانب سے جنگ کی مخالفت پر جہاں روس کی اشرافیہ اس کے خلاف اکٹی ہو گئی وہاں روس کے اتحادی ممالک فرانس اور برطانیہ کے سفیروں کے لیے بھی وہ ناقابل پرداشت ہو گیا آخر کار ایک نو عمر روسی شہزادے پرنس فیلکس یوسپوف نے راسپوٹین کے قتل کا منصوبہ بنایا اس کا ذاتی مخالف بھی تھا کیونکہ اس کے بھائی جو کہ مر چکا تھا کی مگیتر مونیا راسپوٹین کی حوض کا شکار بن چکی تھی اور ابھی تک اس کی گرویدہ تھی دوسرا شہزادہ یوسپوف کی بیوی شہزادی آئیرینہ انتہائی حسین و جمیل تھی راسپوٹین ایک عرصے سے اس پر آنکھ رکھے ہوئے تھا شہزادہ یوسپوف نے ایک روز راسپوٹین سے ملاقات کی اور کہا کہ اس کی بیوی آئیرینہ بیمار ہے لہٰذا وہ اسے دیکھنے اور شفایابی کی دعا دینے کے لیے اس کے گھر آئے یہ تیس دسمبر انیس سو سولہ کی شام تھی راسپوٹین شہزادہ یوسپوف کے گھر آیا شہزادہ یوسپوف نے زہریلی شراب اور زہریلی پیسٹیوں سے اس کی توازوں کی راسپوٹین ترنگ میں آیا تو شہزادی آئیرینہ سے ملاقات کے لیے اسرار کرنے لگا شہزادہ یوسپوف نے جب دیکھا کہ زہر اپنا اثر نہیں دکھا رہا تو اس نے اپنے ریوالور سے تین گولیاں داغ دیں ایک گولی راسپوٹین کے سینے میں جبکہ دوسری ماتھے پہ لگی شہزادہ یوسپوف اور سازش میں شریک ڈیوک پیولویچ اور دیگر لوگ شیطان کے خاتمے کا جشن منا رہے تھے کہ انہوں نے خون سے لطپت راسپوٹین کو محل کے دروازے کی جانب بھاگتے دیکھا اس سے پہلے کہ وہ سہن پار کرتا ڈیوک پیولویچ نے اس کے پیٹ میں خنجر اتار دیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تیز دھار چھوری سے راسپوٹین کا مسانہ بھی کٹ ڈالا اس وقت شہزادی تیتانیہ بھی وہی موجود تھی تاکہ اس مقدس شیطان کا بھیانک انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے پھر راسپوٹین کی لاش کو کمبل میں لپیٹ کر دریا میں پھینک دیا گیا زار زارینہ نے شاہی خاندان کے ساتھ راسپوٹین کی آخری رسومات ادا کی اور سرکاری احزاز کے ساتھ اس کی تدفین کی مقدس شیطان کی پیشگوئی اس کی موت کے تین ماہ بعد ہی پوری ہو گئی پندرہ مارچ کو بالشویک انقلابیوں نے زار کا تختہ اُلٹ دیا اور بعد ازہ زار نکولیس دوم کو اس کے آہل خانہ سمیت قتل کر دیا گیا تئیس مارچ کو انقلابیوں نے راسپوٹین کی قبر کھو دی تابوت نکالا اور اسے جنگل میں لے جا کر جلا ڈالا مبلک کا روب دھارنے والے اس شیطان بھیڑیے کے قاتلوں کو کوئی ٹھو سزا نہیں دی گئی سوائے اس کے کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے جلا وطن کر دیا گیا لیکن روس کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی اس میں راسپوٹین کا ذکر ضرور کیا جائے گا امید ہے آپ کو آج کا پوڈکاست پسند آیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ